سارا دیش سو خبریں 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 سارا دیش سارا دیش سو خبریں سارا دیش سو خبریں ماملے پر کانگریس آج آم آدمی پارٹی کو گھرے گی اس دوران کانگریس آم آدمی پارٹی کے کس ویدھائکوں کے سطیفے کی مانگ کو لے کر اکیس جگہوں پر پردرشن کرے گی دلی کے دیش سو خبریں منیش سو سودیا کے خلاف گازی پور فرمنڈی کے کاروبار انہوں نے تھانے میں شکایت کی اس میں آروپ لگا آئے گیا کہ سو سودیا نے انہیں دیکھ لینے اور لائسنس رد کرنے کے دھمکی دی ماملے کو لے کر دلی سرکار نے سیدھے پی ایم پر حملہ بولا خود سو سو سودیا نے ٹویٹ کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پی ایم اس شکایت قرنگداری ہنسہ لڑکی چھڑے جیسے آروپ میں بدل کر مجھے بھی گرفتار کروانے کا انتظام کر لیں گے مہین دلی کے سی ایم اربین کیجری وال نے کہا ہے کہ آج سی سودیا سیون آر سی آر جائیں گے اور پی ایم کے سامنے سرینڈر کریں گے لیکن سنگم ویہار سے آمازی پارٹی کی ویدھائیگ دینیش مہنیا کو دو دو ایف آئی آر کے بعد گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے جب مہنیا اپنی صفائی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تب ہی پولیس انہیں وہاں گرفتار کرنے کے لیے پہنچیے مہنیا کی گرفتاری پر مکہ منتری اربین کیجری وال نے پی ایم موڈی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ پی ایم لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ویدھائیگ دینیش مہنیا کو دو بار لیگل نوٹس پھیجا گیا پوشتاش میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے نوٹس لینے سے ساف انکار کر دیا وہیں پوشتاش کے لیے بھی گوہنیا تھانے نہیں آئے 1975 میں اندیرہ سرکار کے امرجنسی لگانے کے 41 سال پورے ہو گئے آپ آتکال کے ویروض میں آج بی جے پی دیش بھر میں لوگتنتر بچاؤ دیوست منائی گی بی جے پی ایدیکش ومشرا یو پی میں بہت سم میلونوں میں حصہ لیں گے اس ونوار کو بارہ بنکی پھر 30 جون کو میرٹ ایک جلائی کو بستی اور دو جلائی کو جان کو جائیں گے اور کارکرتاو کو سمبودھت کریں گے اس دوران چنانوی رنگی پر چرچہ کی جائے گی بی جے پی ایدیکش عمید شاہ آج اتراخن کے حلدوانی میں پرانتی پریشت کی بیٹھک میں حصہ لیں گے اس سے پہلے کل حلدوار میں امید شاہ نے ایک ریلی کر کے 2017 کی ویدان سوا چنانو کے پرچار کے شروعات کر دی تھی شاہ نے ریلی میں کانگریس پر نشانہ سادھ آئے اپنے اتراخن کے دورے میں بی جے پی ایدیکش عمید شاہ خیدارنات اور بدرنات بھیر گئے جہاں شاہ نے پوجا اچنا کی بی ایس پی ایدیکش میاوٹی نے اسوامی پرساد موری کو گدار بتایا حالانکہ یہ بھی کہا ہے کہ موری کی غلطی کی سزا پورے سماج کو نہیں دی جائے گی سوامی پرساد موری نے کہا کہ میاوٹی ان سے ڈر گئی ہیں حالانکہ موری کیس پارٹی میں جائیں گے انہوں نے اس پر اپنے پتے ابھی نہیں کھولے پھلے سے بی جی پی سانساد اودیت راج نے بی ایس پی کے پورو نیتا سوامی پرساد موری کو بی جی پی میں شامل ہونے کا نیوتہ دیا ہے حالانکہ اودیت نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں تک انہیں پارٹی میں لینے کا سوال ہے تو وہ پارٹی کا شیش نیتریت بھی تیعے کرے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے پیندریوں منتری رام شونکر کا ٹھیڑیا نے کہا ہے کہ جلد ہی پورو بی ایس پی نیتا سوامی پرساد موری بی جی پی میں دیکھیں گے یو پی میں سماجبادی پارٹی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مقتار انساری کی قومی اقتدل کو سماجبادی پارٹی میں شامل نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے مہیں بیٹھک میں بلنام یادو کو دوبارہ منتری منڈل میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا رمزان کے پاک مہینے میں افتار پولٹک زورو سے چل رہی ہے یو پی میں سماجبادی پارٹی نے افتار پارٹی کا ایوجن کیا جس میں سپی سپریمو ملائم سنگ یادو سی ایم اکھلیش یادو سمیت تمام نیتہ شامل ہوئے بیہار کے پٹنا میں مکہ منتری نیتیش کمار نے افتار پارٹی دی اس میں لالو پرساد یادو سمیت کئی نیتہ موجود تھے سپی سپریمو ملائم سنگ یادو کو شنیوار رات ابید بگرنے کے بعد لکھنو پی جی آئے ایلانہ پڑا حالانکہ پھر کچھ دیر ان کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں چھوٹی دیتی مہاراش کے پربھنی میں شیح سینہ کی کاری کرتاؤں نے بی جے پی کے خلاف جم کر ویروز پردیشن کیا ہے ساتھی ساتھ بی جے پی نیتاؤں نے پتلے بھی بھوکے دراصل مہاراش کے بی جے پی پروکتہ مادہو بھنداری نے اوڈھو تھاکرے کو شولے فلم کا اسرانی بتایا جس سے شف سیننگ پھرک جمہو کشمیر کے انہندہ آگویدان سوا سیٹ پر سیم محبوبہ مفتی نے جیت حاصل کیے محبوبہ کو گیارہ ہزار آٹھ سو ووٹوں کے انتر سے جیت ملے سادری کے اخلاق ہتیاکان کو لے کر بیانبازی تیز ہے اس بیچ آج بسارہ میں ایک اور پنچرائت ہوگی بیہار کے موتیہاری نربھائی معاملے میں آئی بین سیون کے محیم لگاتار جاری ہے یہ آئی بین سیون کی محیم کا ہی اثر ہے کہ چنیوار کو محلہ آئیو کی ٹیم نے اسپطال جا کر پیڑک سے ملاقات دوران محلہ آئیو کی ٹیم نے دعویٰ کیا کہ وہاں موجود ڈاکٹروں اور نرٹس نے مانا ہے کہ پیڑک کے ساتھ ریپ ہوا ہے لیکن موتیہاری سیول سرجن نہیں ماند رہے اس بیچ اس سب آئیوک سیول سرجن کو سمن بیچے موتیہاری معاملے کو لے کر آرجیڈی سوپریم لالو پرساد یادوں نے کہا ہے کہ انہیں اس ماملے کی جانکاری نہیں ہے حالانکہ لالو یادوں نے یہ آشفہ سن ضرور دیا ہے کہ دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی موتیہاری نربیہ ماملے پر کینڈرے منتری رامزلا سفاسلان نے بیہا سرکار کو آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ راج میں ریپ اور ہٹیہ کی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں سفاسلان سفاسلان موتیہاری ماملے کو لے چنتہ ظاہر کی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب تک سماج میں ایسی گھٹنائیں ہوتی رہنگی تب تک ہمیں سب کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے بیہار میں بھوچرچے ٹوپرز گھوٹالے میں آرس ٹوپر روبی رائے کو پولیس میں گھر روبی کو ٹیس میں فیل ہونے کے بات بوڑ کار ریزلٹ بھی ہمیشہ کی رد کر دیا گیا ہے بیہار کے سمستی پور میں بجلی گرنے سے دو لوگوں کے موت ہوگئی جب تین لوگ اس میں کمپیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں بجلی میں جھلسنے سے دو مویشیوں کی مرنے کی خبر ہے ہمیشہ موصلہ دھار بارش سے جنجی بنا سی ہو گیا کئی لاکھوں میں گھڑنوں تک پانی بھر گیا ہے ونگ سڑکو پر گاڑیا رینگ کی ہوئی دکھے حالانکہ یہ بارش ویدرب کے لیے خوشیاں لے کر آئی ہے سوکھے سے جوج رہے ویدرب میں تالاب ندی نالے پھر سے بارش کی وجہ سے اب بھر چکے ہیں یوپی کے آگرہ میں سپی ٹرافک راجیش کمار نے اپنے ہی محکمے کے کئی لوگوں کا چالان کار دیا کیا تایات ویوستہ کو درست کرنی کے لیے انہوں نے جیکنگ کے دوران بینا ہیلمیٹ بینا سیڈ بیلٹ والی گاڑی چلا رہے لوگوں کو چالان کھٹا ہے یوپی کی مزفر نگر میں قریب چو سولہ گاو کی بنشایت میں پیسلا سنائے سکولوں میں پڑھنے والی لڑکیا اپنے پاس موبائل نہ رکھے پنشایت کا مانا ہے موبائل رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس جان نمبر سے لوگ انہیں موکت بنانے کا بھیان چلا رہا ہے لیکن آروپ ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ اس کے اندیکھ کر رہے ہے جس کے آروپ کے موکت چندر بابو نائیڈو نے ایک ایسی کینٹین کا اُدھ گھٹن کیا جس میں پانچ روپے میں لوگوں کو کھانا ملے گا اس دوران کینٹین میں خود موکت منتری نے لوگوں کو کھانا پروسہ تاجستان کے پرطاب گھر میں ایک پراشین باوری سے اچانر زہریلی گیس نکلنے سے بارہ لوگ اس کی چپیٹ میں آگئے جس میں دو کی موت ہوگئی فیلحال باقی سبھی کا اسپطال میں لات شروع رہا ہے یوپی کے فیضاباد میں پشو تذکروں کی مدھ بھل کے دوران خائل ہوئے سپاہی کی علاج کی دوران لخنو کے ٹرام سینٹر میں موت ہو گئی ہے گھٹنا کے بعد سے سپاہی کے پریجن وں کار سوار یوک کو گولی مار کر فرار ہو گئے گھائل یوک کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے ہریانہ کے پانی بھد میں ایک شخص نے اپنی پتنی کی گل دبا کر ہتیا کر دی دونوں کی شادی قریب ایک سال پہلے ہوئی تھی ہتیا کی کشیتر میں پولیس بھرتی کے دوران حالت خراب ہو جانے سے پچاس ادھیک یوکوں کو اسپطال میں بھرتی کرانا پڑا جن میں سے دو یوکوں کی موت ہوگئے آشنگ کا ظاہر کی اپنا بھرتی ساتھ تھگی کی ہے ساتھ شلینت رج کر کے ویب سائٹ پر رول نمبر بھی دکھائے اور اتنا ہی نہیں دس یوکوں کو پٹنا اور غازی محلہ کے غلط جگہ گاڑی پاک کرنے سے گس ایک آدمی نے محلہ کی چہرے پر پیپر سپری ڈال دیا محلہ کو تران پتا لے جائے گیا سمالیہ کی رازدانی مگا دیشوں میں ہوتیل پر آتنگ کی حملہ ہوا ہے جس میں چوتھے لوگوں کے موت ہو گئی کئی لوگ اس میں گھائل ہو ہے سرکشا بلوں نے حملہ بروں کو مار گر آیا تیم انڈیا کے ویش رنگ نے پندرہ پچاس اوور میں سات وکیٹ کے نقصان پر دو سو چون ون رن بنائے جواب میں انگلش ٹیم نے جیسن روائ اور الکس ہیلز کی شرط کی پاری کے دم پر جیت حاصل کر لی چنگلر سیریز کے فائنل میں آج ویسٹ انڈیز اور آسٹریل پوروکیٹر لالچند راج پود کو افغانستان ٹیم کپ اب مکھی کج بنایا گیا لالچند راج پاکستان کے پوروکیٹر انج مامول حق کی جرے لگ سوٹنگ ورڈ کپ میں بھارت کے جیتو رائے نے دس میٹر ائر پسٹل میں سلور میڈل جیتا ہے ریو اولمپک سے پہلے جیتو رائے کو کی بڑی اپلا تھی ہے پروک بڑی لیگ کے ریڈ کارپیٹ سماروں میں شاروخ خان ورات کولی سمیت بولیوڈ کی اور خیل جگت کی تمام بڑی ہستیوں نے شرکت کی مقابلے میں پرویشیا کو ایک شن نے سہر آیا اجید دیگن کی فلم شوائی کی دوسرے اپنی ایرکا کار ہوں گی ایرکا ایک ہالیووڈ اپنی ایرکا کے علاوہ اس فلم میں سائش آئی نظر آئیں گے فلم دیوالی پر ریلیز ہوگی آئیں گے ایک فیملی ڈراما فلم ہے